اگر دیکھا ہوگا تو اس کے تل پر یہ رکھائیں بھی دیکھیں ہوں گی تو چلیے آج سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں ان رکھاؤں کے اتحاس کو اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کی ان رکھاؤں کا جہاج کی سرکشہ سے کیا سمبند ہے تو چلیے آئے شروع کرتے ہیں بریٹش پارلیمنٹ کے ایک میمبر تھے سیمول پلمسول وہ اس پاس سے بہت دکھی تھے کہ اس مدری جہاج پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور اسے جان اور مال دونوں کا نقصان ہوتا ہے اٹھارہ سو چھہتر میں انہوں نے صلاح دی کہ سمدری جہاج کے تل پر کچھ رکھائیں لگا دی جائیں جن سے یہ پتہ لگ سکے کہ کتنا بھار اس مدری جہاج میں لادا جا سکتا ہے تو بس وہیں سے شروع ہو گئی یہ رکھائیں یہ رکھائیں سمدری جہاج کے تل پر لگائی جاتی ہیں اور انہیں سیمول پلمسول کے نام کے اوپر ہی کہا جاتا ہے پلمسول رکھائیں جا پلمسول لائنز ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بستو پانی میں تیرتی ہے تو اس کا کچھ حصہ پانی میں ڈوبا رہتا ہے اس کے اپنے بھار کے کاران جہاج کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ پانی میں تیرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہاج کے اپنے بھار کے کاران جب ہم اس میں اور بھار لاتتے ہیں تو یہ اور ڈوبتا جاتا ہے اب بینہ سوچے سمجھے ہی بھار لاتتے جائیں گے تو ایک ستھی ایسی آئے گی کہ پورے کا پورا بھار پانی میں جہاج کو ڈوبو دے گا اب یہی پلمسول لائنز جہاج کے تل پر لگائی جاتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جہاج کو بھار سے کتنا لادا جانا ہے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ لائنز یہ رکھائیں ایسے ہی نہیں لگا دی جاتی ان کے لیے جہاج کا اکار بھی دیکھا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس موسم میں یہ جہاج چلایا جانا ہے اور تو اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کے پانی میں یہ جہاج چلایا جائے گا کہنے کا مطلب کہ پانی کی ڈینسٹی کتنی ہے پانی کا گھنطب کتنا ہے اس کے بعد ہی یہ سب لائنیں یا ریکھائیں لگائی جاتی ہیں تو بس اب کرنا کیا ہے جہاج اپنے بھار سے تو پانی میں ڈوب گیا اب آپ نے اس میں بھار لادنا ہے پانی کا گھنطب دیکھئے موسم دیکھئے اور پھر نردھارت کیجئے کہ بھار لادنے کے بعد آپ کا جہاج ان لائنوں کے برابر کہاں تک ڈوب سکتا ہے مان لیجئے اگر آپ ٹروپیکل ایریا کے فریش واتر میں چل رہے ہیں تو آپ اپنے جہاج کو بھار سے لاد کر سب سے اوپر والی لائن تک ڈوب ہو سکتے ہیں اگر آپ فریش واتر میں چل رہے ہیں تو بھار لادنے کے بعد آپ کا جہاج فریش واتر کی لائن تک ڈوب سکتا ہے اس سے زیادہ آپ بھار نہیں لاد سکتے ہیں اسی طرح سے اگر گرمیوں کے موسم میں جہاج چلا رہے ہیں تو پھر آپ بھار لادنے کے بعد دھیان رکھیں گے کہ آپ کا جہاج سمر والی لائن کے برابر تک ہی ڈوبے ہیں سردیوں میں چلا رہے ہیں تو آپ کا جہاج بھار لادنے کے بعد ونٹر تک کی لائن تک ہی ڈوبنا چاہئے ان سے زیادہ چلا بھار لاد دیں گے جہاج زیادہ ڈوب جائے گا مان لیجئے تو وہ ڈوب سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے جہاج کے کیپٹن موسم کو دیکھ کر اور پاری کو دیکھ کر اس کے گھنطب کو دیکھ کر ہی فیصلہ لیتے ہیں کہ کون سی پلمسول لائن یوز کی جائے گی کچھ مانک ایجنسیاں ہی پلمسول لائنز کو جہاج کے اوپر لگانے کے لیے ادھکاریت ہوتی ہیں ہر کوئی ان لائنز کو نہیں لگا سکتا لیپٹ سائیڈ کے اوپر ایک گولہ لگا ہوا ہے جس کے بیچ میں بلکل سیدھی ریکھا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے LR LR کا مطلب ہے Lloyd Register کئی بار یہاں پر ABB لکھا ہوتا ہے یہ سب مانک ایجنسیاں ہیں جنہوں نے ان مارکس کو یا ریکھاؤں کو جہاج پر لگایا ہے ایک بلکل سیدھی ریکھا آپ کو دیکھ رہی ہے بیچ میں سے آپ نے مستری کو دیکھا ہوگا ایک لیبل کے ساتھ جو یہ دیکھتا ہے کہ فرش لیبل میں ہے کی نہیں ہے اسی طرح سے یہ سیدھی ریکھا بھی یہ بتاتی ہے کہ جہاج پانی میں بلکل لیبل سے چل رہا ہے کی نہیں اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب جہاج میں بھار بے ترتیب طریقے سے رکھ دیا جائے کہ کہیں آگے زیادہ تو نہیں رکھ دیا بھار یا جہاج کے پچھلی طرف بھار زیادہ تو نہیں رکھ دیا تو یہ جو سینٹر والی لائن ہے گولے کے بلکل بیچ میں سفید سی جس کے اوپر اے لار لکھا ہو ہے یہ جہاج کے لیے ایک طرح سے لیبل کا کام کرتی ہے تو آئیے پلیم سول رکھائیں کی پریبھاشہ کیا ہے یہ جان لیں سمودری جہاج کو ادھیک لادنے پر اس کے ڈوبنے کا بھائے رہتا ہے اس بھائے سے بچنے کے لیے جہاج پر کچھ چنہ لگا دیتے ہیں انہیں پلیم سول رکھائیں کہتے ہیں جہاج کو اتنا ہی لادنہ چاہیے کہ یہ ہے بشیش چند تک پانی میں ڈوبے یہاں پر اس ویڈیو میں میں نے کئی بار شب یوز کیا ہے جہاج کا تل جہاج کا تل مطلب جہاج کی سائیڈ کی دیواریں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے جہاج کا تل یعنی جہاج کی سائیڈ کی دیواریں ان دیواروں پر یہ نشان یا پلیم سول چن یا پلیم سول رکھائیں لگائی جاتی ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو پلیم سول لائنز کے بارے میں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیا بات